السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین امید ہے کہ آپ حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے دوستو سفر حج جو ہے الحمدللہ قریب قریب مکمل ہو گیا ہے بہت کم حاجی ابھی مکہ اور مدینے میں بچے ہیں جو واپس آ رہے ہیں حاجیوں کی واپسی پر ہمارے ملک کے وزیر آزم پیم نرنر موڈی جی نے ایک بیان جاری کیا ہے جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ موڈی جی کا ایک پروگرام آتا ہے من کی بات اسی من کی بات میں آج وزیر آزم نرنر موڈی نے حاجیوں کے بارے میں جو کچھ کہا ہے آپ بھی اسے بغور سنیں وزیر آزم نرنر موڈی نے بتایا کہ مجھے ان مسلم خواتین کے خطوط موصول ہوئے ہیں مسلم عورتوں کے خط ملے ہیں جو حال ہی میں حج سے واپس آئی ہے ان خواتین نے بغیر محرم کے حج کی سعادت حاصل گئی ان کی تعداد پچاس یا سو نہیں ہیں بلکہ چار ہزار ہیں یہ ایک بڑی تبدیلی ہے اس سے قبل مسلم خواتین کو مردوں کے بغیر حج پر جانے کی اجازت نہیں تھی میں محرم کے بغیر حج پر جانے والے خواتین کے لیے خواتین کو آرڈینیٹر تائینات کرنے پر سعودی عرب کے حکومت کا بھی شکریہ دا کرنا چاہوں گا پیم موڈی نے کہا کہ گدشتہ چند سالوں میں حج پالیسی میں جو تبدیلیہ کی گئی ہے ان کی بہت تعریف کی جا رہی ہے ہماری مسلمان ماں و بہنوں نے مجھے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع مل لہا ہے جو لوگ حج سے واپس آئے ہیں خاص طور پر ہماری ماں و بہنوں نے خطوط لکھ کر جو دعائی کی ہیں وہ اپنے آپ میں بہت متاثر کن ہیں واضح کرتے ہیں کہ اسلام میں محرم وہ مرد ہے جو عورت کا شوہر ہو یا خون کے رشتے میں ہو اس بار اکیل حج پر جانے والی تیتالیس سو چودہ عورتوں نے درخواست دی تھی آزادی کے بعد سن دوہزار اٹھارہ میں پہلی بار ہندوستان میں محرم کی مجبوری دور کی گئی تب سے اب تک چوتیس سو ایک خواتین نے مرد رشتے داروں یا محرم کے بغیر حج کیا ہے اس بار یہ تعداد چار ہزار سے زیادہ تھی جو اپنے آپ میں بڑی تعداد ہے وزارت اقلیتی امور کے مطابق حج پولیسی کے مطابق پیتالیس سال سے زائد عمر کی خواتین جن کا محرم نہیں ہے وہ چار یا اس سے زیادہ خواتین کے گروپ میں حج ادا کر سکتی ہیں دوستو ایک طرف وزیر اعظم نرین نرموڈی عورتوں کے کچھ عورتوں نے خط بھیجے ہوں گے خدا جانے بھیجے ہیں یا نہیں بھیجے ہیں فش ہو رہے ہیں لیکن اس بار جتنا حاجیوں کو پریشان کیا گیا ہے وہ ڈھکا اور چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ سب حاجیوں کو معلوم ہیں کہ کیا کیا پریشانیہ دی گئی ہے اور حج پولیسی کے جو رول بدلے گئے ہیں جو تبدیل یہ کی گئی ہیں ان سے حاجیوں کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اکیس سو ریال جو ملتے تھے وہ بھی ختم کر دئیے گئے اور اس میں بھی جو ہے وہاں بلڈنگ اچھی نہیں ملی بہت پریشانیہ حاجیوں نے اٹھائی ہے لیکن وزیر اعظم نیندر موڈی نے ایک بار بھی اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے کہ آئندہ ہم اس کا دھیان رکھیں گے اس پریشانی کے اوپر ہم دھیان کرتے ہیں کوئی بیان نہیں آیا ایک دو عورتوں نے کوئی خط بھیج دیا ہوگا تو اس کی جو ہے شتائش ہو رہی ہے تعریفے کی جا رہی ہے بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان حکمرانوں کو صحیح سمجھ آتا فرمائے اور جو لوگ بھی حج کو گئے تھے اللہ تعالی سب کے حج کو قبول فرمائے اور میں ان عورتوں سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں جو عورتے جا رہی ہیں دیکھئے شریعت کا مسئلہ جو ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں حکومت کے مسئلے پر عمل نہ کریں چونکہ شریعت کے اندر جو قانون ہیں جو ہمارے نبی نے قانون بنائے ہیں وہ صحیح ہیں ان میں کسی طرح کی تبدیلی یہ صحیح نہیں ہے جب شریعت نے منع کر دیا بغیر محرم کے سفر کرنے کے تو آپ کو نہیں جانا چاہیے اللہ تعالی ان عورتوں کو بھی صحیح سمجھ آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ